پارہ نمبر اٹھائیس قرآن مجید کا اٹھاونہ سورہ سورہ مجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجنا بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُونَ غَفُورًا جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور چھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَتِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کریں اور پھر اپنی باس سے پلٹنا چاہیں انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیت ہے اور خدا تمہارے آماز سے خوب باہبر ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيدٌ پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس لیے کہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيدٌ بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ظلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ظلیل ہوئے ہیں اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوہ کُل عذاب ہے يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا احصاہ اللہ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے آماز سے باہبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے اور ان لوگوں نے خود بھلا بیا ہے اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شئے سے باخبر ہے کہیں بھی تین آدمیوں کے درمیان راست کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتا ہوتا ہے اور پانچ کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بے شک وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے ألم تر إلى الذین نغوا عن النجوى ثم يعودون لما نغوا عنه ويتناجون بالإثم والعذوان ومعصیت الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُغُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَغَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راس کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راس کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلہ ہیں اور وہ بدترین انجام ہے ایمان والو جب بھی راس کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے درتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اِنَّمَن نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ بے دے اور صاحبان ایمان کا پھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلًا شُزُوا فَنْشُزُوا وَإِذَا قِيلًا شُزُوا فَنْشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ایمان والو جب تم سے مجلس میں وہ سب پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں مصد دے سکے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے دراجات کو پلم کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے ایمان والو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راست کی بات کرو تو پہلے صفقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیفی کی بات ہے پھر اگر صفقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہرمان ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازداران آبادوں سے پہلے خیرات نکال دو اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو اور سکاة ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس عوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے اور یہ چھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے چھوٹ سے باخبر ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانو یعملون اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے عمال کر رہے تھے انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور رائے خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہے لن تغنی عنہم اموالہم وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جتن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے حالکہ یہ بلکل جھوٹے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اُلَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ ان پر شیطان غالب آگیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارہ میں رہنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذریع ترین لوگوں میں ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَادُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِنَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيذًا رضي الله عنهم ورضوا عنه أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْمُفْلِحُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کے باب دادا یا اولاد یا پرادران یا اشیرہ اور طبیلِ والے ہی کیوں نہ ہوں اللہ نے صاحبانِ ایمان کے دلوں میں ایمان لکھتیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے یہی لوگ اللہ کا کروہ ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا کروہ ہی نجات پانے والا ہے قرآنِ مجید کا انشٹوہ سورہ سورہ حشر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیب اللہی کے لیے مہد تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے هو الذي اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مامعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حیث لم يحتسبوا فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب يخربون بیوتهم بأیدیهم وآید المؤمنین فاعتبروا یا ان الابصار وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے مطن سے نکال باہر کیا تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلے انہیں خدا سے بچا لیں گے لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں ذہن و قمان دینا تھا اور ان کے دلوں میں روپ پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو وَلَوْ لَا أَنْ كَسَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ الْنَّارِ اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نالک بھی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب تیہی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے مَا قَطَعْتُم مِن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُ ذَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ مسلمانوں تم نے جو بھی کھجور کی شاہ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے اور اس لیے تاکہ خدا ساسقین کو رسوہ کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مالِ غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے جس کے لیے تم نے کھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دور دھوپ نہیں کی ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ انعائد کرتا ہے اور وہ ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو کچھ بھی اللہ نے اہلِ قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے وہ سب اللہ رسول اور رسول کے قرابتدار ایتام مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے درو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُغَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُولَائِكَ هُمُ الصَّارِقُونَ یہ مال ان مہاجر فقرہ کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور امباد سے نکال باہر کر دیا گیا ہے اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرزی کے طلبگار ہیں اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں کہ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من زاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُوقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ اور جن لوگوں نے دار الحجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ حجرت کرنے والوں کو دو سکتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اور جسے بھی اس کے نفس کی حص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيلِ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینا نہ قرار دینا کہ تُو بڑا مہربان اور رہن کرنے والا ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہلِ کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی عطاعت نہ کریں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور خدا تمہار ہے کہ یہ سب بلکل جھوٹے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُلُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وہ اگر نکال دی گئے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر مدد نہیں کریں گے تو پیٹ پھیر کر پھاک جائیں گے پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ مسلمانوں تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَرِید تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِنُونَ یہ کبھی تم سے استماعی طور پر جنگ نہ کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں ان کی دھاک آپس میں بہت ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہے ہرگز نہیں ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے اور یہ اس لیے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے جس طرح کے ابھی حال میں ان سے پہلے والوں کا حش ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے اور پھر ان کے لیے دربناک عذاب بھی ہے ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے اسے کہا کہ کفر اختیار کر لے اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں میں تو عالمین کے پروردگار سے ٹھٹا ہوں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی ظالمین کی واقعی سزا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھیں کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے آماز سے باخبر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا بیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا بیا اور وہ سب واقع فاسق اور بدکار ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا ذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرْأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائنی رحمتوں کا مالک ہے وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ بادشاہ پاکیزہ صفات بے عیب امان دینے والا نگرانی کرنے والا صاحب عزت زبردست اور کبریائی کا مالک ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرقین کیا کرتے ہیں ہوا اللہ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے اس کے لیے بہترین نام ہے زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے مہد تصویح ہے اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے قرآن مجید کا ساٹھا سورہ سورہ ممتہنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نهایت رہیم کرنے والا ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِذَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ایمان والو خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مد بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم واقعا ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطل سب کو جانتا ہوں اور جو بھی تم میں سے ایسا اخدام کرے گا وہ یقینا سیدھے راستے سے بھیک گیا ہے اِنْ يَفْقَطُوكُمْ يَكُولُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یہ اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف سے برائی کے ارادے سے ہاتھ اور زبان سے اخدام کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ لَن تَنفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً تمہارے قرابتدار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہیں اُس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ تمہارے آماز سے خوب بہابر ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُوا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيبِ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بلکل واضح ہے یہاں تک کہ تم خدا وحدہو لا شریک پر ایمان لے آؤ علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں خدایہ میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف پاسکشت بھی ہے خدایہ مجھے کفار کے لیے فتنہ و بلا ناقرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَلِيُّ الْحَمِيدِ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے اور جو انحراف کرے گا خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و سنا ہے عَتَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهِ وَاللَّهُ قَدِيرُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے درمیان دوسری قرار دے دے کہ وہ صاحبِ قدرت ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بار سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اِنَّمَا يَنْغَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَضَاغَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعْصَمِ الْكَوَافِلِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ایمان بالو جب تمہارے پاس حجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا انتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا نہ وہ ان کے لئے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لئے حلال ہیں اور جو خرچہ کفار نے محر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو اور تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی عجرت محر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کفار سے لے لو اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے لے لیں کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کیا ہے اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم ان کو سردو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مالِ غنیمت میں سے دے دو اور اس اللہ سے بہرحال درتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو یا ایوہا نبی اذا جاءک المقمنات يبایعنك علاء ان لا يشرکن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتین ببهتان يفترینه بين أيديهن وأرجلهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عم پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی زنہ نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی اور کسی نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کرنے اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتولو قوما غرب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور ایمان والو خبردار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس طرح خدا نے غزب نازل کیا ہے کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والو سے مایوس ہو جاتے ہیں قرآن مجید کا 61 سورہ سورہ صف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیب زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان بالو آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو کبرمقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفا کہ انہم بنيان مرسوس بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بان کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاغُوْا اَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو مجھے کیوں عذیت دے رہے ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ لوگ تیڑے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو تیڑا ہی کر دیا کہ اللہ بکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الثَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْسِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِید اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَابِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر چھوٹ الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِذَ الْكَافِرُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے مو سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہیے بات کفار کو کتنی ہی ناگبار کیوں نہ ہو ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام آدھیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناگبار کیوں نہ ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَتٍ تُنجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيبٍ ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دربناک عذاب سے پچھا لے تؤمنون باللہ ورسولهی وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور رائے خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُرِخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْمِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جانی ہوں گی اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَ ذَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينِ اور ایک چیز اور بھی جیسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارہ دے دیجئے یا ایوہا الذین آمنوا کونو انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحوارین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فَآمَنَتْطَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِلَ وَكَفَرَتْطَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح عیسی بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک کروح ایمان لے آیا اور ایک کروح کافر ہو گیا تو ہم نے صاحب ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے قرآن مجید کا باسٹھا سورہ سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے ترہم والا ہے زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمرہی میں مبتلا تھے و آخرین منہم لما یلحقو بہم و هو العزیز الحکیم اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں اور وہ صاحب عزب بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَعْظِيبِ یہ ایک فضل خدا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاكِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ان لوگوں کی مثال جن پر توریق کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے اس گھدے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیاتِ الٰہی کی تقزید کی ہے اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ غَادُوا اِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَارِقِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور یہ ہرگز موت کی تمنہ نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤگے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بحبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دور پڑو اور کاردار کو بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنٍ فَضْلُوا إِلَيْذَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَادِقِينَ اور اے پیرمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جب تجارت یا لہو ولاب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دور پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہیں اور وہ بہترین لس دینے والا ہے قرآنِ مجید کا ترے سٹھا سورہ سورہِ منافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں چھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں یہ ان کے بدترین عامال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْنِكِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَتٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَحْذَوْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگیں لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوخی لگڑیاں کہ یہ ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعا دشمن ہیں ان سے ہوشیار بھئیے خدا انہیں غارت کرے یہ کہاں بے کے چلے جا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھیرا لیتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ استغفار کی بنا پر مو بھی موڑ لیتے ہیں سواءن علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان کے لئے سب برابر ہے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بکار عوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے ہم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِند رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں حالانکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہی کے لئے ہیں اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس آگئے تو ہم صاحبان عزت ان ضلیل افراد کو نکال باہر کریں گے حالانکہ ساری عزت اللہ رسول اور صاحبان ایمان کے لئے ہے اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں ایمان والو خبردار تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے کہ جو ایسا کرے گا وہ یقینا خسارہ والوں میں شمال ہوگا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور ہرگس خدا کسی کی اجل آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے اور وہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے قرآن مجید کا چونسٹھا سورہ سورہ تغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے يُسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل نشیئ قدیب زمین و آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم میں سے کچھ ممن ہیں اور کچھ کافر اور اللہ تمہارے آمال کو خوب دیکھ رہا ہے اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی حسین بنایا ہے اور پھر اسی کی طرف سب کی باف گشت بھی ہے وہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اصحار کرتے ہو یا جنہیں تم چھپاتے ہو اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے کیا تمہارے پاس پہلے کف اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزا چک لیا اور ان کے لیے دربناک عذاب ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا اور مو پھیر لیا تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف غنی ہے ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھائے جائے گا تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لہٰذا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اللہ تمہارے آماز سے خوب بحبر ہے يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابد ومن يؤمن باللہ ویعمل صالحا يکفر عنه سیئاته ویرخله جنات تجری من تحتها الانگار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظیم وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمال کرے گا خدا اس کی برائیوں کو دور کردے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی وہ انہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو چھٹلایا وہ اصحاب جہنم ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ ان کا بدترین انجام ہے ما اصاب من مصیبت الا بئذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبا واللہ بکل شیئ عدید کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے مگر خدا کی اجازت سے اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے خدا اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے اور خدا ہر شئے کا خوب جاننے والا ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِيدِ اور تم لوگ خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو پھر اگر انحراف کروگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ لا علیہ إلا هو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور تمام صاحبان ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایوہا الذین آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ایمان والو تمہاری دیویوں اور تمہاری اولاد میں سے باس تمہارے دشمن ہیں لہٰذا ان سے ہوشیار رہو اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ عَجْرٌ عظیم تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف امتحان کا ذریعہ ہیں اور عجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِذِي فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے درو اور اس کی بات سنو اور عطاعت کرو اور رائے خدا میں خرج کرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے وہی لوگ فلاہ اور نجات پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ دوگے تو وہ اسے دگنا بنا دے گا اور تمہیں معافی کر دے گا کہ وہ بڑا قدردان اور پرداشت کرنے والا ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم وہ حاضر و غائب کا جاننے والا اور شاہبِ عزت و حکمت ہے قرآنِ مجید کا پہتر کا سورہ سورہِ طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے یا ایہا النبی اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتہن واحصل عدت واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن اِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِينَ عَلَّ اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدد کے حساب سے طلاق دو اور پھر عدد کا حساب رکھو اور اللہ سے درتے رہو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے اور خبردار انہیں ان کے گھروں سے مت نکالنا اور نہ وہ خود نکلیں جب تک کوئی کھلا ہوا گناہ نہ کریں یہ خدای حدود ہیں اور جو خدای حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی نئی بات ایجاد کر دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَرْبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا پھر جب اپنی مدد کو پورا کر لیں تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو یا نیکی ہی کے ساتھ رخصت کر دو اور طلاق کے لیے اپنے میں سے دو عادل افراد کو گواہ پناو اور گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو نصیت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیلا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے بے شک خدا اپنے حکم کا پیچاننے والا ہے اس نے ہر شیعہ کے لیے ایک مقدار موین کر دی ہے واللائی اسم من المحیط من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن اور تمہاری عورتوں میں جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں اگر ان کے یائسہ ہونے میں شک ہو تو ان کا اددہ تین مہینہ ہے اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے یہاں حیث نہیں آتا ہے اور حاملہ عورتوں کا اددہ وضح حمد تک ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے عمر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے ذَلِكَ اَمْرُ اللَّهِ اَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا یہ حکم خدا ہے جسے طمہن طرف اس نے نازل کیا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی بڑائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے عجل میں اضافہ کر دیتا ہے اسکنوهن من حیث سكنتم من وجركم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاق حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ لِيُنْفِقُ ذُو سَعْتٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُنِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا صاحبِ وُسَبْ کو چاہیے کہ اپنی وُسَبْ کے مطابق خرج کرے اور جس کے رسط میں تنگی ہے وہ اسی میں سے خرج کرے جو خدا نے اسے دیا ہے کہ خدا کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیق نہیں دیتا ہے جتنا اسے عطا کیا گیا ہے انقریب خدا تنگی کے بعد وُسَبْ عطا کر دے گا وَكَأَيْهِمْ مِن قَوْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُتْقْرًا اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا شدید محاذبہ کر لیا اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَتْ وَأَمْرِهَا خُسْرًا پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چک لیا اور آخری انجام خسارہ ہی قرار پایا اَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے لہٰذا ایمان والو اور عقل والو اللہ سے ڈرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے رسولا يتلو عليكم آیات الله مبينات ليخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يرخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریخوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے اور جو خدا پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نیرے جاری ہوں گی وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ بہترین رسط عطا کیا ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں میں بھی ویسی یہ زمینیں بنائی ہیں اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شہ پر قادر ہے اور اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے قرآن مجید کا 66 سورہ سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شے کو کیوں تر کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے کیا آپ ازواج کی مزید کے خواہش مند ہیں اور اللہ بہت برشنے والا اور مہربان ہے خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے راست کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراس کیا پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خداِ علی مخبیر نے اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَلْصَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَضَاجَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِينُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کروگی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سر پرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددکار ہیں عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُقَالِثَاتٍ سَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بینیاں پا کر دے گا مسلمہ مومنہ فرما پردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ رکھنے والی کواری اور غیر کواری سب يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعْلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ایمان والو اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر وہ ملائکہ موئین ہوں گے جو صح مزاج اور تم لو تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْذَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اے کفر اختیار کرنے والو آج کوئی عذر پیش نہ کرو کہ آج تمہیں تمہارے عمال کی سزا دی جائے گی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْلِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایمان والو خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو انقریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اس دل خدا اپنے نبی اور صاحبان ایمان کو رسفہ نہیں ہونے دے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ خدایہ ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقینا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافعین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جھنم ہے اور وہی بہترین انجام ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح ومرأة نوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم يغنیا عنہما من اللہ شيئا وقیل لکن النار مع الداخلین خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوت کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ امرأةَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک کھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَدَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی افرت کی حفاظت کی تو ہم نے اس نے اپنی روح ٹھوک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیخ کی اور وہ ہمارے فرما پر دار بندوں